اسلام علیکم ناستین ٹیک ٹی وی کی پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن کورونا کے ایک اور ہلاکت خیز روز گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا نے مزید اٹھاون زندگیوں کے چراہ گل کر دیے جبکہ ایک ہی دن میں دو ہزار پانس و گیارہ نئے مریضوں کی تشفیص ہوئی ہے بلواف پر ٹیکس لگانے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا وزیراعظم کہتے ہیں چند بڑے سیکٹرز میں ٹیکسٹوری روکنے کے لیے اگڑما کی ضرورت ہے وفاقی کابینہ نے سات اشاریہ آٹھ ارب روپے کا رمضان پیکج منظور کر لیا فواد چہدری اور حماد اثر کہتے ہیں مہنگائی پر قابو پانا حکومتی تجیحات میں شامل ہے حکومت پاکستان نے گرگر برکستان کو صوبہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا منتقب نمائندوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملے گی ہنائی میں کوئلے کی کار میں ہاتھ سے کے نتیجے میں ساتھ کانکن جانبہا کھو گئے کان میں پھسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسٹی آپریشن مکمل کر لیا گیا نامعلوم درندہ صفر شخص نے تین بچوں کو تیز دھار آلے سے زباہ کر دیا پولیس نے دلخراش قتل کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث 58 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 13,595 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیرہ شدہ کیسز کی تعداد 6,9,964 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2511 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1888,225 سن میں 261,582 خیبر پختون خواہ میں 76,389 ولوچستان میں 19,223 گلگت بلتستان میں 4,961 اسلام آباد میں 48,495 جبکہ آزاد کشمیر میں 11,899 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 95,65,666 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,303 نئے ٹیسٹ اب تک 5,73,014 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1895 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 58 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,595 ہو گئی پنجاب میں 5,812 سن میں 4,461 خیبر پختون خواہ میں 2,179 اسلام آباد میں 526 بلوچستان میں 202 گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 322 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آٹومیشن نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس چوری ہو رہا ہے انڈائریک ٹیکس لگانے سے مہنگائی بڑھتی ہے سندھ ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر کو ختم کرنے کیلئے کوشش کی جائے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایف بی آر میں ٹیکس چوری روکنے کے لئے اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان نے وپاکی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر میں ٹیکنگ سسٹم لارہے ہیں ایف بی آر پندرہ بر سے کوشش کر رہا ہے اسے روک دیا جاتا ہے معیشت کے چند بڑے سیکٹرز میں ٹیکس چوری ہو رہی ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ملک کا اربو روپے کا نقصان ہوتا ہے چالیس فیصد پروخت ہونے والی سیگریٹ پر ٹیکس نہیں دیا جاتا سیگریٹ انڈسٹری میں دو کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ آٹومیشن نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس چوری ہو رہا ہے انڈیریکٹ ٹیکس لگانے سے مہنگائی پڑتی ہے سندھ ہائی کورٹ کے سٹے ہارڈر کو ختم کرنے کے لئے کوشش کی جائے انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ ماشینز انتخابات میں شفافیت کے لئے ناگزیر ہیں وفاقی کابینہ نے سات اشاریہ آٹھ عرب روپے کے رمضان پیکش کی منظوری دے دی جس کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر انیس اشیاء پر سبسیڈی دی جائے گی حضیر جانتے ہیں سپورٹ میں وفاقی کابینہ نے سات اشاریہ آٹھ عرب روپے کے رمضان پیکش کی منظوری دے دی جس کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر انیس اشیاء پر سبسیڈی دی جائے گی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیرے صدارت کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزرہ فواد چودری اور حمات اظہر نے پریس کانفرنس میں فیصلوں سے آگہ کیا فواد چودری نے بتایا کہ غریب طبقے پر رمضان میں بوجھ نہیں پڑنا چاہیے اس لیے حکومت نے سات اشاریہ آٹھ عرب روپے کے رمضان پیکش کو منظور کر لیا ہے اور وہ نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن اس سال کے آخر تک خصارے سے باہر آ جائے گی حمات اظہر نے اس موقع پر بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی پر چالیس روپے فی کلو تیل پر بیس روپے فی لیٹر خجوروں پر بیس روپے فی کلو اور چاہول پر دس روپے فی کلو تک سفسیڈی دی جائے گی پواہ چاہدی نے بتایا کہ کابینہ نے چھے افراد کو اسلحے کے ممنوع اور غیر ممنوع لائسنسز چاری کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے خیال ہے کہ وزیرعالہ پنجہ عثمان بزدار سامنے چھے افراد نے لائسنس کی درخواست دی تھی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور انتخابی اسلحات کے لیے آئینی ترمیمی بن لانے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے فضی چانتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور انتخابی اسلحات کے لیے آئینی ترمیمی بن لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئینی ترمیمی بن میں گلگت بلتستان کو سینٹ اقومی اسیملی میں نمائندگی دینے اور سینٹ الیکشن کے ووٹ کو قابل شناخت بنانے کی تجویز دی جائے گی وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر ایوان نے بتایا کہ آئینی ترمیمی پیکچ پر تجاویز کے لیے اسپیکر اسد قیسر پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے حکومت کی جانب سے مجاوزہ آئینی ترمیمی بل میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے سینٹ الیکشن کے ووٹ کو قابل شناخت بنانے اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق دینا شامل ہے تجویز کے مطابق اوورسیز پاکستانی کو الیکشن جیتنے کے بعد حلف سے پہلے دوہری شہریت ترک کرنا ہوگی مجاوزہ ترمیم کے مطابق گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درچہ حاصل ہوگا وہاں کے منتخب نمائندوں کو قامی اسیمڈی اور سینٹ میں نمائندگی ملے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار گلگت بلتستان تک پڑھایا جائے گا ہر نائے میں کوئلے کی کان حادثے میں سات کانکن ہلاک ہو گئے کوئلے کی کان گیر تھماکے کے بعد بیٹھ گئی تھی کانکنوں کی لاشیں نکال دی گئی مزید جانتے ہیں سپورٹ میں بلوچستان کے زلہ ہر نائے کے علاقہ طورغر میں حادثہ پیش آیا جہاں کوئلے کی کان بیٹھ جانے کے بعد کان میں آگ بھڑک اٹھی اور سات کانکن اندر پھنس گئے حکام کا کہنا ہے کہ سترہ گھنٹے بعد کوئلے کی کان میں فزے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا اور سات کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں جا بہا کانکنوں کی لاشیں چلی ہوئی تھی ڈپٹی کامیشنر ہر نائے سہیل انور کے مطابق کوئلہ کان بیٹھ جانے کے بعد آگ بھڑکنے اور زہریلی گیس کے باعث امدادی ریسکیو آپریشن میں مشکلہ کا سامنا رہا چیف مائنز انسپیکٹر شفقت فیاض کے مطابق حادثے کا شکار کوئلہ کان کو سیل کر دیا گیا اور کوئلہ کان حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ہر نائے کے علاقے میں کوئلے کی کان گیس سماکے کے بعد بیٹھ گئی تھی چیف مائنز انسپیکٹر نے مزید بتایا کہ مرنے والوں میں تین کا تعلق اغوانستان اور باقی بلوچستان کے زلہ پشین اور ملحقہ علاقوں کے مقامی باشندے تھے خیال رہے حالیہ دنوں میں بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے اس سے قبل ماروار میں کوئلے کی کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے کان میں آٹھ مزدو ہنس گئے تھے کوئلٹا میں سریاب کے علاقے پرانا کسٹم میں درندہ صفر شخص نے گھر میں موجود چار بچوں کے گلے تیز دھار آلے سے کٹ دیئے واقعے کے نتیجے میں تین بچے جا بہا حق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں صوبائی دار الحکومت کوئلٹا میں سریاب کے علاقے پرانا کسٹم میں درندہ صفر شخص نے گھر میں موجود چار بچوں کے گلے تیز دھار آلے سے کٹ دیئے واقعے کے نتیجے میں تین بچے جابا حق جبکہ ایک شدید سخمی ہو گیا تین بچوں کے بہیمانہ قتل کا دل خراش واقعہ نیو سریاب کے علاقے میں پیش آیا نامعلوم شخص نے گھر میں موجود چار بچوں پر خنجر کے وار کر دیئے تین ماسوم بچے موقع پر ہی موت کی وادی میں چلے گئے جبکہ ایک بچہ شدید سخمی ہو گیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقعہ پر پہنچ گئی لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمی بچے کو طبیعی امداد کے لیے سیویل اسپتال انتقل کر دیا گیا بچوں کے مامو نے بتایا کہ واقعے کے وقت بچوں کے والدین گھر میں موجود نہیں تھے پولیس نے گھر میں موجود نوکرانی کو حیرانست میں لے لیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بیر کے بعد موسیقی